مان کی بات میں پرادمتی نرین مودین کی اپیل ہر گھر ترنگا ابھیان کا حصہ بنے دیس واسی ایڈی اتکاریوں کی موجودگی میں سنجا راؤت پر پہلا ویڈیو سامنے آیا سمرتکوں کو انہیں لگائے نارے جسٹیٹ ڈیوائی چندرزون نے بتایا کہ بیل نارڈ جیل کا سدھان کہا جمانت کے کیس کی جلد ہوگی چاہیے سنوائی بیہار میں بھکم کے تے جھٹکوں سے ہیلی دھرتی ریکٹر اسکیل پر تیٹھتا سکس پائنٹ زیرو رہی ویرات کھولی نہیں کھیلیں گے زمبامبے کے خلاف ونڈے سیریز دیپک چاہر کی ہوئی ٹیم میں واپسی نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بدوریہ شروعات کرتے ہیں اتر پر دیش کی خبروں سے پرائیم ٹی نرین موڈی نے من کی بار کارٹرم کے مادیم سے دیش کے لوگوں کو سمبودت کیا انہوں نے کہا کہ اس بار کارٹرم خاص ہے کیونکہ اس مہینے سو تنتہ دیوست ہے پیام موڈی نے آگے کہا کہ مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ ازادی کا عمرت محصف ایک جسٹ اندولن کا روپ لے رہا ہے سبھی چھتر اور سماج کے ہر ورک کے لوگ اسے جڑے الگ الگ کارٹروموں میں حصہ لے رہے ہیں ازادی کے عمرت محصف کے تحت تیرہ سے پندرہ اگست تک ایک سوشل مومنٹ ہر گھر ترنگا اکاوجن کیا جا رہا ہے اس مومنٹ کا حصہ بن کر تیرہ سے پندرہ اگست تک آپ اپنے گھر پر ترنگا ضرور فیرائیں یا اسے اپنے گھر پر لگائیں دو اگست سے پندرہ اگست ہم سبھی اپنی سوشل میڈیا پروفائل پکچر میں ترنگا کے ساتھ لگا سکتے ہیں پہلی علاقوں میں تیج بارش کے قارن گنگا یمنا کا جلستر بڑھتا جارہ اور کم نگری پیاغرات میں بار کی استدھی بنی ہوئی ہے آج گنگا یمنا کا جلستر خرطری کے نشان سے محض پانچ میٹر دور ہے جس کو لے گا جلہ پرشلسان اور سیول ڈیفنس کی ٹیم دورہ اپنی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں جبکہ آج ووٹ کلپ گھاٹ پر سیول ڈیفنس ٹیم کی اور سے اپات استدھی سے نپٹنے کے لیے موک ڈیل کیا گیا جرادکاری پیاغرات سنجی کمار خرطری نے کے مطابق شہر کے نچلے علاقوں میں بار سے نپٹنے کے لیے پوری تیاریاں کر لی گئی ہیں اور اس طرح جگہ جگہ شیور بنایا جا رہے ہیں گنگا اور یمنا کا جلستر بڑھانے سے ٹٹی علاقوں میں حلچل سی مچی ہوئی ہے گنگا اور یمنا جی کا جلستر لگاتار بڑھ رہا ہے اور ہم لگاتار جلستر کی مونیٹرنگ کر رہے ہیں ابھی گنگا جو یمنا جی کا جو استر ہے لگ بگ 79 میٹرز کے آس پاس ہے لیول اور ابھی خدرے کے نشان سے 5 میٹر نیچے ہے ہم لگاتار مونیٹرنگ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کی جتنی بھی بارڈ چوکیاں بنتی ہیں ہم نے ان سبھی کی تیاری کر لی ہے اور میڈیسنز کی چاہے پشووں کیلئے میڈیسن ٹھیکہ کرنے ان ساری چیزوں کا ہم لوگوں نے تیاری کر لیا ہے اور یمنا ندی لگاتار رفان پر ہے اگر بات کی جائے سنگم نگری پریاغ راج کی تو سنگم نگری پریاغ راج میں اس سمیں گنگا اور یمنا ندی خطرے کے نیسان سے لگ بگ 5 میٹر نیچے بہر رہی ہیں ایسے میں جیلا پرساسن نے پوری طریقے سے سرکشہ کے بیاپک انتظام کیا گیا ہے سیویل ڈیفنس کی ٹیم میں جگہ جگہ مارگ ڈیل کر رہی ہیں کس طریقے سے سرکشہ بیوستہ ہے کس طریقے سے جیلا پرساسن مستعدی میں جھوٹا ہوا ہے انہی سمودوں پر ہم بات چیت کریں گا یہاں پر سیویل ڈیفنس کی پوری ٹیم ہے جو مارگ ڈیل کر رہی ہے یہاں پر سیویل ڈیفنس کے لوگ ہیں ہم ان سے بات چیت کریں گے سر یہاں پر کس طرح سے تیاری چل رہی ہے چکی گنگا اور یمنا کی بات کی جائے تو لگاتار خطرے کے نیسان کے نزدیک پہنچ رہی ہیں اگر بات کی جائے جنپت کی تو یہاں پر سیویل ڈیفنس کی ٹیم کس طریقے سے کاریہ کر رہی ہے نمشکار میں نارین شرما ڈیپٹی کنٹولر سیویل ڈیفنس جلہ دیکاری مہدے کے نردیس ہے کہ باڑ کو لے کے سجگ رہا جائے کل بھی ایک میٹنگ ہوئی جلہ پر شہزن کی تو پوری طریقے کی ایک چوست بیوستہ ہو باڑ راہ سیبروں کو لے کے یا جس طریقے سے پورا ایک واشنگ ٹاور پر واشک واش کرنے کا کی باڑ کا لیبل کیا چلنا ہے ان سب چیزوں کو بہت سترتا رکھنے کے لیے اور آم جنتہ میں جن جاگ رکھتا رکھنے کے لیے یہ سب بیوستہیں کی جا رہی ہیں دوسرا اس کے پیچھے ایک اور کارل ہے ساسند وارہ ناغرک سرکچہ بیباگ کو ایک مکمانتری کے آدیس ہیں جس کے انترگت یہ نرداریت کیا گیا ہے کہ کیا کیا کاری اوزنا میں کاری کیے جانے ہیں تو یہ ہمارے کاری اوزنا میں بھی سامل ہے تو اس کارل سے ہم لوگ پرتی ایک ماہ کسی نہ کسی بسے پر آداریت ایک موک ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں اس ماہ ہماری سیبل لائن ڈیویجن جو ناغرک سرکچہ کے پرکھنڈ ہیں ان کے دوارہ اس ایکسرسائز کو آئیجیت کیا گیا ہے یہاں پر یہ بوٹ کلب میں ہمارے لگوک ستر سے اسی وولنٹیئرز ہیں جنہوں نے آج یہاں پر موک ایکسرسائز کیا ہے یہ لوگ پوری طریقے سے باڑ کے ماملے میں جانکاری رکھتے ہیں ٹرینڈ بھی ہیں اور خاص طور سے جب بھی اس طریقے کی استدھیاں بنتی ہیں تو جلہ دکاری مہدے یا آپ کہیے کہ پرشاسن کا ہم لوگوں سے ایک اپکشہ رہتی ہے کہ باڑ رات سیبلوں میں ناغرک سرکچے اپنے کارک کو کرے تو ہم لوگ یہاں پر ایک پہلے سے پوربہ بیاس کر رہے ہیں کہ اگر استدھیاں بنتی ہیں اور کافی باڑ ہو جاتی ہے بہت سارے لوگ وکٹمز ہوتے ہیں تو اس سمیں باڑ رات سیبلوں میں کیا کیا کارے کیے جائیں گے یہ سب بیوستہ ہیں ہم لوگوں نے پوری کیا تو نشت روپ سے آنے والے سمیں میں اگر اس طریقے کی کوئی آفات استدھیاں بنیں گی تو پورے سمپور پریاغ راج میں ہماری جو والنٹیئر سروس ہے وہ تت پتر تت پتر تت سے کام کرتی رہے گی یہاں پر جس طریقے سے آپ یہ تصویریں ہیں اور یہ تصویروں میں بھی آپ ایک بار دیکھئے کہ یہاں پر ناغرک سرکشا کور کے وہ پورے والنٹیئر ہیں اگر بات کی جائیں ان کی سنکھیا کی تو قریب ستر سے اسی کے آسپاس کی بتائی جا رہی ہے یہاں پر اگر جس طریقے سے سنگم نگری پریاغ راج میں ندی لگا تار اوفان پر جا رہی ہے اور خطرے کے نیسان سے مہچ پانچ میٹر نیچے پر ہے تو ایسے میں ناغرک سرکشا کور کے جو والنٹیئر پوری طریقے سے مستعد ہے تیار ہے کہ سنگم نگری پریاغ راج میں کسی بھی طرح کی آپات استیدی سے پوری طریقے سے نپٹا جائے گا پاون پٹیل پرائیم ٹی وی پریاغ راج کانپور دیہات میں ایک ایسا سکول ہے جہاں جب سے سکول کھولیں تب سے مڈے مل نہ بننے سے بچوں کی اس یوجنا سے ونچیت ہیں اور کھانا بچے گھر سے ہی لے کر آنے کو مجبور ہیں اس بارے میں سکول کے پردھانا دیہاپکا سے بات کی گئی تو انہوں نے بتائے کہ پریاغ دھاناشی نہ ہونے کے وجہ سے مڈے مل شروع نہیں ہو پایا ہے پدھانا دیہاپکا نے بتائے کہ اس کی جانکاری ہم نے کھانڈ سکشادکاری سے کی ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی سامدھان نہیں ہو پایا ہے جب تک اس پورے معاملے میں ہم نے بیشک سکچا عدکاری سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو اس کی گہنتہ سے جانچ کرا کر اس طرح کو نکال کر سامنے آئیں گے کہ اس ادھار پر کاروائی کی جائے ام ڈین سرین ہی نہیں بنا رہا ہے کہ یہاں پر پرعاب بھن راشی لئے었어 جس کی سوشنا میں تھے ہم بیش کے professionals پوری اپٹیکیشن ساہی دے جااا Hadha کاب سے نہیں بننا ہے چوبیش جونaj سے نہیں بننا چوبیش جون جوان دو آر لئیس پہلے بنتا تھا پہلے بنتا تھا پہلے بنتا تھا پڑھن جی بننوا آتے تھے ایک سالوں نے بنوایا اب ان کو پرعاب پہریاپ پیشن پیسا نہیں ملا تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہو جانے بنوائے ہیں تو انہوں نے منا کر دیا جسی کی سوچنا میں اپنے کنشکشا دیکاری کو بھی دے چکیوں اور اس کی ایک اپلیکیشن پی ایسے آفیس میں بھی دیکھئے ہیں تو وہاں سے کیا کوئی جواب آیا ہے نہیں ابھی تک تو ایسا کوئی جواب نہیں آیا کنشکشا دیکاری جی ہیں اجاب سنگھ انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کیا بیالے آمد ہوتی دن میں اب جی دن بھی وہ آج ہیں کتنے بیار میں آیا ہے تو جو بیئے ہیں وہاں کے اجاب سنگھی پہلے ان کے مادیم سے جاج کرانا چاہوں گی کہ کیا وہاں کا میٹر ہے وہاں سے مجھے ریپورٹ مل جائے پھر جو بھی کارگائی ہوگی اس کو کرا جائے میں جیسے سرکار ہے مالو ایک بات کا کھانے کے اندجام بچوں کے کیا ہے گاؤں کے بچے پڑھنے کسانوں کو تو اس میں بچوں کی کیا گلتی ہے جو کھانا نہیں مل پا رہا ہے ان کو مالوستر سے ٹیفل لے کر آ رہے ہیں اگر یہ بات ہے کہ وہ دھر سے لے کر آ رہے ہیں گلت بات ہے ایم ڈی ایم کی روستان میں اسی لئے کرا رکھی بچوں کو کہ وہاں پڑھائی کے سار ساتھ ان کو نیوٹیشن کے لئے کھانا میں مل سکے اس کو ایک بات چیک کر آیا جائے گا کہ اس کی کیا سچائی ہے ہینڈ ماسٹر ہے یا وہاں کو گراہ پردھان کیس طرح کس طرح سے سیوک دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں وہ سب چیک کر جائے گا ایک بات اس کی جاچ آپ کھا آنے دیجئے بیوک اس طرح سے پھر میں اس پہ کار رہے ہیں اس خبر پہ ہمارے ساتھ اپین جوڑے ہیں کانپور سے اپین یہ پورا جو پرکنا سامنے آیا ہے جس میں میڈے مل کرنا ہونا بتایا جا رہا ہے اس پہ آپ کے پاس کیا جانکاری ہے کانپور دیاد کا جو ہے پرائیمری سکول ہے کئی نہ کئی دیکھا جا پہلے سے جو ہے سوچال میڈیا و میڈیو کئی بات و میڈیا 돌�ید کا اور اس کے بعد جگہ کئی نہ کئی کانپور میں فوڈ بیوہا کی لاپروائی سامنے آئی ہے جہاں جنم دن کا کےک کھا کر کئی لوگ کی حالت گمبیر ہو گئی ہے کچھ لوگوں کی حالت زیادہ بگڑنے سے تو پولیس کیوں سوچنا دی گئی گئی گووین نگر پولیس نے چھے لوگوں کو ہیلٹ ہسپتال میں بھرتی کر آئے جانکاری کے مطابق محلے کے ببلو کشوہا کی بیکری سے کےک خائدہ گیا تھا میں ڈاکٹر ہمڈاگر دوریا آکسمی چریتہ رداری لیالالالہ کترائی سپتال ابھی ہمارے پاس چھے ٹوٹل پور پوائنی کے پیشنٹ آئے ہیں جنہیں بھرتی کر کے ان کا ٹیٹمنٹ کیا جارہا ہے جس میں ایک کی ستیتی گمبیر ہے باقی سبھی نورمل ہے جس میں چار بچے ہیں اور دو پسوری ہیں اور سبھی کو بھرتی کر کے ان کا ٹیٹمنٹ کیا جائے اس خور پہ ہمارے ساتھ اپین جوڑے ہیں اپین کے کھا کر کئی بچے بیمار پڑ گئے ہیں اس کی کیا جانکاری آپ کو ملی ہے اس پر کیا کاروائی کی گئی ہے آپ کو ملی ہے جو ہے پولیس نے کاروائی کیے جی کانپورو پیرن کانپورو سے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس خبر پر آپ کا بہت بہت دھنیباد ہردوئی کے شاہباد پال روڈ پر روڈ ویج اور ٹرک ٹرالی کے بیچ بھیڑن تھو گئے بتا دیں کہ کعور لینے کٹنیا گھار جا رہے کعوریوں سے بھری ٹرالی اور بس درگھٹنا گرست ہو گئی اس ٹکر میں کل نو لوگ بوئی طرح سے گھائل ہو گئے ہیں جبکہ ایک ہی موت ہو گئی ہے وہیں موقع پر پہنچا شاہباد پولیس اور ایک سو بارہ پی آر بی کے سبھی گھائلوں کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے ساتھی ایس پی نے جلا اسپتال کا جائزہ لیا سہاباد کے گرام نگلہ لوٹو کے کچھ کاؤڑیا ٹریکٹر سے جا رہے تھے پروکہ باد میں گھٹی اگار جل بڑھنے کے لیے یہ پالی سہاباد روڈ پہ ایک گاؤں پڑھتا ہے گوہرہ وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے ایکسیڈنٹ کے ایک روڈویس سے ہوا ہے روڈویس جو ہے پروکہ باد سے آ رہی تھی جو پالی ہو کے آ رہی تھی اور اس میں کل نو لوگ بھائل ہیں جن کا علاج چل لائے اور ایک کاؤڑیا کی برکتی ہوئی ہے جن کا نام انکیت کپتا ہے یہ گرام نگلہ لوٹو کہنے والے ہیں ان کی عمر قریب 20% بزنور میں تیز رفتار روڈویس بس کی کار کو ٹکر مار دیئے کار میں کل آٹھ لوگ سوار تھے جس میں سے چار لوگ کی موقع پہ ہی دردناکت موقع ہو گئی جبکہ چار لوگ امی روپ سے گائل ہو گئے ہیں جن کی نازو استدھی بنی ہوئی ہے میریٹ میں ریفر کر دیا گیا ہے فلال پولیس نے چاروں شووں کو قبضے میں لے کر پوش مارٹم کے لیے بھیج دیا ساتھی بس ڈائیور کو حراست ملے کر پوشتات کی جا رہی ہے چار بجے نزیو آباد حریدوار روڈ پر ایک سڑک دل گھٹنا ہوئی جس میں روڈویس بس نے ایکو وین پر سواب آٹھ لوگوں کو ٹکر ماری جس میں چار لوگوں کی تتکال مجتو ہو گئی چار لوگ گھائل تھے جن کو جلیہ اسپطال بھیجا گیا جہاں سے ان کو ہائر سینٹر ریفر کیا جا رہا ہے بس پولیس کے قبضے میں ہے انیو بدھک کاروائی پرچھلی تھے جو لوگ بھی کو وین میں سوار تھے جانکاری کرنے پر یہاں پتا چلا کہ یہ لوگ راجے پور فروک آباد کے رہنے والے تھے سمبندیوں کو سوچنا دے دی گئی ہے بزائیو کے اجھانی چھتر میں دو پیدل جہرے قاوڑیوں کی قاوڑ کے ٹیکٹر سے گدرگٹنا ہوئی جس میں دو لوگ امی روپ سے گائل ہو گئے ہیں وہی اسپطال میں علاج کے دوران ایک ویکتی کی موت ہو گئی جس کے بعد پولیس نے ٹیکٹر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا ہے اور آگے کی کاروائی میں جھڑ گئی ہے جنپد بدائیوں میں کچھلا سے چار کلومیٹر پہلے دہموں کے پاس آج پراتہ چار رجے مجھانی تھانا انتظر دو پیدل جہرے قاوڑیوں کی پیچھے ایک قاوڑ کے ٹیکٹر کے ساتھ دو گھٹنا ہو گئی جس میں دونوں بھائل ہو گئے تھے دونوں کو تتکال پولیس دورہ میڈکل اپراج اچار کے لیے میڈکل کالیش بدائیوں میں اٹھگی کرائے گیا آج پراتہ آٹھ ساڑھے آٹھ بجے اپچار کے دوران ایک کامڑیہ شنکرلال جو تھانا پتے گھٹ پور بھی برینی بلند شہر میں آگامی محرم اور اکشہ بندن پرکو شاکوشل سانتیپون طریقے سے سمپن کھرا جانے اور سمپردائی سوہرد بنائے رکھنے کے ساتھ ساتھ بہمکت واتاون بنائے نیکے ادے سے ورشت پولیس ادھک شک نے زیادہ آبادی والے چھیتر کے فلیگ مارچ نکالا لیا بزنور میں پولیس اور بدماشوں کے بیچ متبھیڑ ہو گئی ہے بطارنے کی جنگل کی اور سے بھاگ رہے بدماشوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی تو جوابی کروائی میں بھی بدماش کے پیر میں گولی لگی جبکہ ایک پولیس کرمی بھی گولی سے لگنے سے غائل ہو گیا ہے متبھیڑ میں پولیس نے بدماشوں کو گرفتار کر لیا ہے شاتیروں کے پاس سے لوٹی گئی ایک کار بھی برامت ہو گئی ہے فلال گھٹنا میں پولیس کرمی اور بدماشوں کے اپچار کیلئے جلا ہسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے اس سوچنا پر سمپوڑ جنپد میں پروہاوی طریقے سے چیکنگ کے نردیش پولیس سے دیچھک مہودے کے دوارے دیے گئے تھے آج لگ بھگ پہنے بارہ بجے چندک کی طرف سے ایک کار منڈاور بزنور روڈ پر حریہ نگر چوکی کے سامنے روکنے کا پریاس کیا گیا تو فائرنگ کرتے ہوئے لوگ گاڑی لے کر بھاگے آگے آکے ایک اس دور پر انعام پورا موڑ ہے وہاں گاڑی موڑا ان لوگوں نے گاڑی سڑک کے کنارے کھائی میں چلی گئی جس میں سے ایک بیکتے اتر کے بھاگا دوسرا جو چلا رہا تھا وہاں اتر کے فائرنگ کرتے ہوئے بھاگا جب آبی فائرنگ میں اس کے گولی لگی گھائل ہوا ہمارے سوائٹ ٹیم کے ایک آنسٹیبل کو بھی گولی لگی وہ بھی گھائل اور یہ جلے کے نئی پیل شروع کی گئی اپرادیوں کے خلاف اپرادیوں کے محلے میں جا کر ڈگڈگی پیٹ کر ایلاؤنس کیا جا رہا ہے کہ جلہ بدر اپرادی جلے کی سیما میں نہ رہے ہیں اگر پائے جاتے ہیں تو تتکال پولیس کو سوچنا دیں آپ کو بتا دیں کہ صدر کتوالی کے قصبہ کھانا پور میں تین لوگوں کو ڈی ایم نے جلہ بدر کر دیا ہے وہیں بندیہ پور میں بھی دو لوگوں کو جلہ بدر کر دیا گیا ہے سرکل میں دو تھانوں میں بتوالی میں تین لوگوں کو اور دیبیہ پور میں دو لوگوں کو جلہ بدر اپرادی بھردیت کیا گیا تھا جلہ کیاری مہدہ دوارا تو دونوں پروباری ریڈشکو دوارا موقع پر جا کر کے ان لوگوں کو جلہ بدر کی کاروائی دی گئی اور تلاشی لے گئی کہ کوئی رکا تو نہیں جلے کی سیما کے اندر اور ان لوگوں کو بھی اس بارے میں سنسٹائز کیا گیا کہ کیونکہ ان کو جلہ بدر کیا گیا چھے مہینے کے لیے تو ان کو جلے میں رہنے کے لیے اپرائز نہیں ہے تو اگر یہ دکھائی دیتے ہیں تو پتہ پتہ پولیس کو کچھت کرے تاکہ گنڈا اگر یہ اپنی دارہ دس کے اپنے پر جلے کی کاروائی فیلال اتر پردیش کی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے ریپران ٹی وی نمشکار سرکان